اب بات کرتے ہیں روس کے پڑوسی ملک فن لینڈ کی فن لینڈ شمالی یورپ میں دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال ممالک میں سے ایک ہے اس کی عبادی 5.5 ملین سے زیادہ ہے اور اس کا رقبہ تقریبا 338 ہزار مربع کلومیٹر ہے فن لینڈ میں موسم گرمہ کے مقابلے سردیاں بہت منفرد ہیں ملک کے جنوبی حصوں میں سردیوں کے دوران درجہ حرارت سیفر سے نیچے رہتا ہے اور بعض اوقات مائنس 30 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے پھر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ شمالی فن لینڈ میں درجہ حرارت مائنس 35 ڈگری تک گر جاتا ہے سردیوں کے دوران سورج 50 دن یا اس سے زیادہ تک قائب رہتا ہے اور لوگ صرف سورج کی روشنی کی شواؤں کو اپنے آپ پر دوبارہ محسوس کرنا چاہتے ہیں اس کے برعکس گرمیوں میں سورج تقریبا 73 دنوں تک گروب نہیں ہوتا شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ گرمیوں میں زیادہ نہیں سوتے ہر کوئی اپنا کام کرنے یا دھوپ سے لطف اندوز ہونے میں گزارنا چاہتا ہے اگر آپ دھوپ میں رہنا پساند کرتے ہیں تو آپ فن لینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ موسم سرما کے شکین ہیں تو آپ جنوری یا فروری میں فن لینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ملک میں 51 دن تک مسلسل رات ہوتی ہے اور 73 دن تک مکمل دن یہ واقعی دلچسپ لگتا ہے فن لینڈ کا ایک چھتائی حصہ آرکٹک دائرے کا ایک حصہ ہے یہاں موسم گرمہ کا اوست درجہ حراوک 60 ڈگری سیلسس کے آس پاس رہتا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک مثالی جگہ ہے جو سکیٹنگ سے محبت کرتے ہیں فن لینڈ نہ صرف برف سے ڈھکے پہاڑوں کی سرزمین ہے بلکہ اپنے جیلوں اور جزیروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے بحیثیت مسلمان آپ فن لینڈ میں نماز کے اوقات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ فن لینڈ میں نمازیوں نے ایک مقررہ شیڈول بنایا ہوا ہے فجر کی نماز دھوپ میں ادا کر لی جاتی ہے اور مغرب کی نماز سورج کے گروہ ہونے کا انتظار کیے بغیر ادا کر دی جاتی ہے یعنی سورج نکلے یا نہ نکلے نماز کے مقررہ اوقات تیہ کر دئیے گئے ہیں موسیقی